ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی قوقف پارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ایسرچو نے مجھے لاتے گھوسے مارے شاہ محمود کمرہ عدالت میں رو پڑے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مجھے جھوٹے مقدمے میں پھسایا گیا ہے جج نے کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی رہنما کی حدکڑی کھلوا دی روس کے ساتھ دو طرف تعلقات مزید مستحقم ہو رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے حافظ سعید کی حوالگی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا سال دوہزار تیس پاکستان کی سفارتکاری کے لیے بہت مصبت رہا توشہ خانہ کے سپریم کورٹ کا عمران خان کی سزا موطلی کی اپیل پر فوری سماعت سے انکار جیسٹس اثر منولا کا کہنا ہے کہ چھٹیوں میں ججز دستیاب نہیں اگر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تین سو یونٹ موفت اور تیس لاکھ گھر بھوک مٹاو پروگرام پیپس پارٹی نے عام انتخابات کے لیے دس نکاتی منشور کا اعلان کر دیا بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کی مہنگائی اور دہشتگردی روپنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی دھن کے باعث مختلف حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت بے آلیس افراد زخمی لاہور ایرپورٹ کے اطراف دھن کی وجہ سے پروازوں کا شیڈیول بھی شدید متاثر پنجاب میں شدید دھن کا راجبر کرائے پروازوں کا شیڈیول متاثر موٹر ویس بھی بن ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل Laundry is no longer a hassle Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کیانیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیانیڈا میں ستاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیانیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیانیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی نے کمرہ عدالت میں اپنے اوپر پولیس تشدد کا بیان دیا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی نے کمرہ عدالت میں اپنے اوپر پولیس تشدد کا بیان دیا ہے جیڈیشن کامپلیکس میں ڈیوٹی ایڈیشنل اینڈ سیشن جج سید جہنگیر علی نے شاہ محمود کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سمات کی پولیس نے سابق وزیر خارجہ کو ہتکڑیاں لگا کر پیش کیا جج نے کمرہ عدالت میں ان کی ہتکڑی کھلوا دی پروسیکیوشن ٹیم نے مکمل تفتیش کے لیے تیس دن کے جسمانی ریمانڈ کی استعداد کرتے ہوئے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے نو مئی کو عوام کو احتجاج کے لیے اکسایا شاہ محمود قریشی نے روسترم پر آ کر کہا مجھے جھوٹے مقدمے میں پھسایا گیا ایس ایچ او جمال نے مجھے دھکے لاتے ماری مجھے پنچ مارے گئے میری حالت خراب تھی اس نے طبیم داد کی استعداد کی مگر پولیس افسران نے انکار کر دیا شاہ محمود قریشی روداد بتاتے ہوئے کمرہ عدالت میں آپ دیدہ ہو گئے اور بتایا کہ رات بھر مجھے تھنڈے انتہائی پریزر روم میں رکھا گیا لائٹس بند کر کے مومبتی چلا دی گئی پھر اچانک تیز ترین تیز روشنی کے ساتھ پر لائٹس چلا دی گئیں اور بیس پچیس افراد زور زور سے قہے لگاتے رہے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا گیا کیا یہ انصاف ہے انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں مجھے ڈال دیا قرآن پاک پر حلب دیتا ہوں میں نو مائی کو راول پنڈی کیا پنجاب میں بھی نہیں تھا بلکہ کراچی میں تھا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ایک بہت بڑی شخصیت نے میرے بارے میں کہا کہ شاہ محمود قریشی نو مائی میں ملاوث نہیں تھا وہ شخصیت آج حکومت کی اہم کرتا دھرتا ہے عدالت چاہے گی تو اس شخصیت کا نام بھی بتا دوں گا وکیل سپائی نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کو ڈسچارج کیا جائے جسمانی ریمانڈ کا کوئی جواز نہیں یہ جھوٹا انتقامی کیس ہے جب چالان بھی پیش ہو گیا تو جسمانی ریمانڈ کیسے دیا جائے پورے چالان میں شاہ محمود قریشی کا نام نہیں عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ادھر ساتھ تھانوں کے ایسے چوز بھی عدالت پہنچ گئے اور تمام ایسے چوز نے شاہ محمود قریشی کی مزید بارہ مقدمات میں گرفتاری ڈالتے ہوئے انہیں جی ایچ کیو آرمی میوزم حملہ حساس ادارہ دفتر حملہ میٹرو بس اسٹیشن جلانے سمیت تمام مقدمات میں ملزم نامزد کرتے ہوئے جسمانی ریمانڈ مانگ گیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں مزید احوال اس سپورٹ پہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں اسلام آباد میں ہفتہ وان میڈیا بریفنگ کے دوران ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ روان برس سفارتی لحاظ سے پاکستان کے لیے اہم رہا ان کا کہنا تھا کہ سال دوہزار دیس پاکستان کی سفارتکاری کے لیے بہت مصفت رہا پاکستانی وزیر آزم وزیر خارجہ وزیر مملکت نے کئی ممالک کے دورے کیے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کئی ممالک کے کامیاب دورے کیے اسی طرح سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کئی ممالک کے دورے کیے ان کا مزید کہنا تھا کہ نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے اقوام متحدہ کی جرنل اسیمڈی اجلاس میں شرکت کی ترجمان دفتر خارجہ نے پلواما حملے میں بھارت کی جانے سے کل ادم جماعت الداوہ کے سربراہ حافظ سعید کی حوالگی کے حوالے سے بتایا کہ بھارت نے حافظ سعید کی حوالگی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا دفتر خارجہ قیاس آرائیوں پر مبنی ریپورٹنگ پر تفسرہ نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ جمعو اینڈ کشمیر مصرد عالم گروپ پر بھارتی پابندی کی شدید مصمت کرتے ہیں یہ پانچوی سیاسی جماعت ہے جس پر بھارت نے پابندی آئیت کی ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مصرد عالم کی قید میں بیس سال کا اضافہ کیا گیا ہے بھارت تمام حریت رہنماوں کو رہا کرے ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے سال دوہزار تیس میں چھ ہزار سے زائد سکھ یادنیوں کو ویزے دیئے اس سال پاکستان نے چار سو بھارتی قیدیوں کو رہا بھی کیا ممتاز زہرہ بلوش نے بتایا کہ دوہزار تیس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آن لائن ریجسٹریشن بھی شروع کی گئی ہے سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی امران خان کی نا اہلی ختم کرنے کے لیے اپیل فوری سامات کے لیے مقرر کرنے کی استعدام مسترد کر دی جبکہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پی ٹی آئی کی دائرہ کردہ اپیل کل مقرر کرنے کا اندیہ دے دیا سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی امران خان کی نا اہلی ختم کرنے کے لیے اپیل فوری سامات کے لیے مقرر کرنے کی استعدام مسترد کر دی جبکہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پی ٹی آئی کی دائرہ کردہ اپیر کل مقرر کرنے کا اندیہ دے دیا جسٹس اتھر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست کے اندر بہت ہی سنجیدہ الزمات ہیں اس پر جواب میں باقی لطیف خوصہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ اگر بروقت کیس درچ ہوتا تو آج اتنی امرجنسی نہ ہوتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی توشہ خانہ فیصلہ موطلی اور لیول پلینگ فیلڈ سے مطالق دائر درخواستوں کی سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ سامنے آیا معاملہ قائم مقام چیف جسٹس سردار تاریخ مسعود کی عدالت میں آیا وکیل شہباز خوصہ نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں نہ اہلی ختم کرنے کی درخواست کو تین رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیں جسٹس تاریخ نے کہا کہ اسلام آباد میں سرے دو ہی ججز دستیاب ہیں توشہ خانہ کیس کم از کم تین رکنی بینچ کو سننا چاہیے اس ہفتے توشہ خانہ نہ اہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں ہے جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ نہ اہلی سے مطالق فیصلہ موطل ہونے سے سزا موطل نہیں ہوتی ہمارے سامنے درخواست ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ موطل ہوا تو سزا بھی ختم ہو فیصلہ موطل ہونے سے سزا ختم ہونے کی کوئی عدالتی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے وکیل شہباز خوصہ نے کہا کہ مغدوم جعوید حاشمی کے خلاف فیصلے کے ساتھ سزا بھی ختم کی گئی تھی اوری قوم اس کیس کو دیکھ رہی ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کو تین سال کے لیے نہ اہل کیا گیا عدالت دیکھیں کہ کیسے ہمارے دلاور نے ایک ہی دن میں پانچ بار سامان کر کے سزا سنائیں قائم مقام چیف جسٹس تاریخ نے کہا کہ آپ کی درخواست کو دو رکنی بینچ صرف خارج کر سکتا ہے کر دیں دو رکنی بینچ آپ کو عبوری ریلیو بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ہائی کورٹ میں ڈیویزن بینچ کا فیصلہ ہے کیا پتا کہ یہ کیس اہم نکات سے مطالق ہو اور اس کی سماعت پانچ رکنی بینچ کرے اگلے ہفتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے وکیل نے کہا کہ عدالت ججز بلا کر ابھی بھی بینچ بنا سکتی ہے جس پر جسٹس تاریخ مسعود نے کہا کہ ججز یہاں دستیاب نہیں آپ بتا دیں کس کو بٹھا کر سماعت کریں ججز کمرے عدالت سے اٹھ کر چلے گئے جسٹس سردار تاریخ مسعود نے کہا کہ کیس تین رکنی بینچ ہی سنے گا لاول پلینگ فیلڈ پر توہین عدالت مالی درخواست ہو سکتا ہے کل مقرر ہو جائے پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے اتحادیوں پر کڑی تنقید کے ساتھ عام انتخابات کے لیے دس لکاتی منشور کا اعلان کر دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے اتحادیوں پر کڑی تنقید کے ساتھ عام انتخابات کے لیے دس لکاتی منشور کا اعلان کر دیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں جو الیکشن کی تعریف آگے بڑھاتے ہیں اور کاغذات نامزدگی چھین کر بھاکتے ہیں اس بار بھی ہم ڈٹ کر لڑیں گے اور جیتیں گے بھڑی خدا بخش میں سابق وزیراعظم بنظیر گھٹو کی برسی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 18 مہینے اتحادیوں کے ساتھ حکومت کی اور خارجہ سطح پر کام کر کے دکھایا جمہوریت اور مہنگائی کے طوفان اور دہشتگردی روپنے میں ان کی دل چسپی نہ تھی اب فیصلہ کر لیا سابقا اتحادیوں سے راستہ الگ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت بنی تو غریبوں کے لیے تین سو یونٹ تقویلی مفرہم کریں گے ہر بچے کو تعلیم تک رسائی حاصل ہوگی پانس سالہ دور میں تنخواہوں کو دگنا کرنا ترجیح ہوگی غریبوں کو تیس لاکھ گھر بنا کر دیں گے علاوہ عزی انہوں نے کہا کہ یوتھ کارٹ کے ذریعے نوجوان کو ایک سال تک مالی انداد دیں گے پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت پورے ملک میں صحت کا موقع نظام مطارف کریں گے ہر ظلے میں گرین انرجی کے نام پر باک کھولیں گے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کسان کارٹ بھی لائیں گے اس موقع پر انہوں نے بھوک مٹاو پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس پروگرام کے لیے ذریعہ ہم غربت اور بیروزگاری کا مقابلہ کریں گے ہم تین نظروں سے غربت اور بیروزگاری کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن لڑنا جانتے ہیں اور آج بھی تیار ہیں یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن کرو ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ان کا کہنا تھا کہ بکیہ سیاسی جماعتوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ آئیں اور الیکشن لڑیں کچھ جماعتیں آج بھی کسی اور کے کندھوں پر سیاست کر رہی ہیں پرانے سیاست دان پرانی سیاست کر رہے ہیں مگر ہم نفرک کی پرانی سیاست کو دفن کریں گے پیپرز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری نے کہا کہ آوام کے حق کی ہمیشہ حفاظت کریں گے پاکستان کو اللہ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے بھٹو ریفرنس کی سمات شروع ہونے پر کہہ سکتا ہوں کہ قرص اتار دیا گھڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر انہوں نے آوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے اسلام آباد سب سے زیادہ غریب ہے مسئلہ کراچی، کوئٹا، پشاور اور خیبر پختون خاصے نہیں بلکہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کی سوچ کا ہے دھند کی وجہ سے گاڑیاں ٹکرانے اور دوسرے حادثے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت بیال سفرات سخمی ہو گئے پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹھ میں آنے کی وجہ سے موٹر ویس کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں دھند کی وجہ سے گاڑیاں ٹکرانے اور دوسرے حادثے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت بیال سفرات زخمی ہو گئے پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹھ میں آنے کی وجہ سے موٹر ویس کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا موٹر وی ایم ٹو لاہور سے شیخ اپورا موٹر وے ایم تھیری کو بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے لاہور ائرپورٹ کے اطراف دھن کی وجہ سے بروازوں کا شیڈیول بھی شدید متاثر ہو گیا صورتحال کے پیش نظر متعدد بروازیں منصوب کر دی گئیں اور متعدد کار روخ دوسرے شہروں کی جانے مور دیا گیا ہے جہلم میں جی ٹی روڈ پر چنگی نمبر پانچ کے قریب دھن کی وجہ سے دس گاڑیاں ٹکرا گئیں حادثے کے نتیجے میں تیس مسافر زخمی ہوئے جن میں سے پانچ کی حالت تشویش ناغ بتائی جاتی ہے حادثے کے بعد ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں حادثے کے باعث جی ٹی روڈ بھی بند کر دی گئی ادھر شیخ اکورا میں حیرن مینار کے قریب شدید دھن کے باعث مسافر وین اُلٹ گئی حادثے میں چار خواتین سمیت بارہ مسافر زخمی ہو گئے جنہیں طبعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا لاہور سمیت پنجاب میں شدید دھن کا راج برقرار ہے کسی جگہ پر حد نگاہ صفر تو کہیں انتہائی کم ہے دھن کی وجہ سے شہریوں کو عام دورف میں شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسرے جانب ترجمان موٹر ویس پولیس کے مطابق موٹر وی ایم پور پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور فیصلہ باد ایم پائف پر شیر شاہ سے اوچ شریف اور لاہور سیال کوٹ موٹر وی پر بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا قومی ائر لائن کے ترجمان نے کہا ہے کہ لاہور ملتان اور سیال کوٹ سے آپریٹ ہونے والی پروازیں متاثر ہوئیں کم حد نگاہ اور دھن میں شدت کے باعث ویزائی آپریشن میں دشواری کا سامنا ہے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ دھن کے باعث لاہور ملتان اور سیال کوٹ کی پروازیں منصوب تبدیل یا تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے مذکورہ شہروں میں دھن کے باعث ویزائی آپریشن متاثر ہو جاتا ہے ترجمان نے مسافروں سے اپیل کی کہ ائرپورٹ کے لیے نکلنے سے قبل اپنی پرواز کے بارے میں معلومات پی آئی اے کال سینٹر سے حاصل کریں اپنے معزز مہمانوں کو ہونے والی زحمت کے لیے معذرت ہاں ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادیم کاؤک فارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان